انگلینڈ ورسیس سوت افریقہ سپریٹ کے میچ کی ڈیٹیلز پریڈیکشنز ٹاس وینر میچ وینر سکورس کی پریڈیکشنز ڈریم ایلیون کی کی پلیئرز ویڈر اپ ڈیٹ یہ سارا کچھ اس ویڈیو میں اپسا شیئر کریں گے ویڈیو لاسٹ دیکھئے گا تاکہ آپ کو میچ کی پریڈیکشنز ڈیٹیلز کے ساتھ سمجھا سکیں اور آپ اس میچ کو انٹرٹین کر سکیں کیونکہ یہ میچ وہ والا میچ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہم ایک ٹیم بول دیں اور آپ اس کو انٹرٹین کرنے کی ڈیریکٹ لی کوشش کریں اور پھر آپ کا کوئی نقصان ہو یا لاس ہو پھر اس چیز میں میں آپ اس چیز کا رسپورنسی بیلٹی بالکل بھی نہیں لوں گا ٹھیک ہے سب سے پہلے جو نئے لوگ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور ویڈیوز دیکھ لیں تاکہ آپ کو پریڈیکشنز کا پیٹرن سمجھا جائے اور آپ کو پتہ لگ سکے کہ میچ اس کو کیسے انٹرٹین کرنا ہے یا ابھی جو حالیہ وائلڈ کپ کے میچیں ان کو کیسے انٹرٹین کرنا ہے ٹھیک ہے پریڈیکشنز کا پیٹرن رول نمبر وان سبر رول نمبر ٹو لیمیٹس رول نمبر سری جو ٹیم شیئر کریں یا وین کرے جا جیک پورٹ سٹائل میں ہارے اب یہ بولنے کا مقصد یہ ہے کہ لاسٹ میچ جو آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی انگلینڈ ویسٹ انڈیز تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ویسٹ انڈیز بیٹنگ بھی آئی تو تھوڑا سا سبر کرنا شروع کے پانچ سے چھے اول ویسٹ انڈیز اچھا پروفارم کرے گی اس کے بعد انٹرٹین کرنا ہے انگلینڈ کو اور وہ ہی آپ کے سامنے بہت بہت ٹیلی گرام اور ہر جگہ پہ آپ کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کی گئی اب مقصد ویڈیوز بیچ میں سے ابھی اسٹیلیا ویسٹ بنگلہ دیش آپ جنہوں نے کیا ہوگا ان کا تو نقصان ہی ہوگا ہم نے نہیں کیا نا اب یہ چیزیں کہ آپ لوگ ویڈیو کا جو لائک ٹارگٹ ہے وان کے اسے کمپلیٹ کیا کریں تاکہ آپ کو ہر میچ مل سکے نہیں تو میرا بھائی ہمارا کام آر ایڈی پیڈ میں چا رہا ہے ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم آپ کے ساتھ آ کے جب اتنا کچھ اپ ڈیٹس کلیکٹ کر کے پھر آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کریں اور آپ اس کو ویسے ہی نہ ویڈیو کو لائک کریں نہ شیئر کریں نہ کمیٹ سیکشن میں کمیٹس کریں تو پھر اس طرح یہ کام پھر ہماری مرضی سے چلے گا آپ کی مرضی سے نہیں چلے گا ٹھیک ہے یہ پہلے میں آپ کو بعد بار اس لیے کلیر کرتا ہوں سینڈ لوسیا میں یہ میچ کھیل جن ہے ویکٹ کے اگر بات کریں گے تو تھوڑا بہت بازرس کو ویکٹ سپورٹ کرے گی اور پچ رپورٹ کے حساب سے لیٹل بٹ ہے جہاں آپ سمجھنے کے سیکنڈ میٹنگ کے پاس جا رہا ہے ٹھیک ہے میچ کس وے میں اچھا ہوگا اور کس وے میں تھوڑا وان سیڈ رہ سکتا ہے یہ بھی آپ کے ساتھ بتاؤں گا اور ایک ہی ٹیم جو کہ ٹاسٹ وینر اور میچ وینر ہے وہ بھی آپ کے ساتھ کلیر ورڈنگ میں اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ بتائیں گے ٹاسٹ وینر اس میچ کی انگلینڈ کی ٹیم اس میچ کا ٹاسٹ وین کر سکتی ہے انگلینڈ کی پلینگ لیون جو آپ اس ٹیم سکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس میں سے جو کی پلیز رہنے والے ہیں فلپ سارڈ نمبر ون پہ نمبر ٹو پہ جونی بریسٹو نمبر ٹری پہ سیم کورن نمبر فور پہ جافر آرچر یہ چار کی پلیز میں نے بتایا ہے جنہیں آپ اپنی ٹیم لیون کی ٹیم میں بھی شامل کر سکتے ہیں اور اگر جو لوگ ٹیم لیون کی ٹیم نہیں بھی بناتے ہیں انہیں ٹیم لیون کا نہیں پتا میرے بھائی فلپ سارڈ کر سکتے ہیں تو انہوں نے اس سے ٹوئنٹی پلس ہی کیا ہے بیسٹو کا بھی بتایا تھا تو یہ چیزیں پھر آپ نے دیکھنی ہے ہم نے تو نہیں دیکھنی ہے تو ہر جگہ پہ یہ چیزیں شو ہو رہی ہوتی ہیں آپ کے سامنے اب ان کو انٹیٹین آپ نے کرنا ہے کیونکہ یوٹیوب پلیٹ فارم سے جتنی پریڈکشنز یا انیلیسزیں ہیں صرف اور صرف انٹیٹیمنٹ پرپس کے لیے نہ کہ کسی ہی لیگل ایکٹویٹیز کے لیے آپ لوگ کینڈلی کمیوٹی گائیڈنس کا خیال کیا کریں تاکہ ہم آپ کے ساتھ زیادہ زیادہ یہ چیزیں شو کر سکیں اور یہاں پہ آپ کو میں تنا بتا دوں میچ کس وے میں اچھا جا سکتا ہے اگر انگلینڈ کی ٹیم سیکنڈ میٹنگ بھی آتی ہے تو بہت ہی اچھا آپ کو میچ دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ دونوں ٹیم بلکل ایکوئل ہیں لیکن تھوڑا سا اپرینڈ انگلینڈ کو جو ایڈوائنٹیج جا رہے ہیں بیٹنگ آپشن کی وجہ سے جا رہے ہیں ان کے بیٹنگ اوپننگ بلے باز جتنے بھی ہیں یا میڈل آرڈر وہ صحیح پروفارم اس ٹیم کی حالیہ پروفارمس کے حساب سے وہ زیادہ فارم میں بھی ہیں بالنگ آپشن میں ساؤتھ افریقہ کا تھوڑا سا اپرینڈ ہے اسی حساب سے اگر ہم آپ کے ساتھ سکورس کی پریڈکشنز کرتے ہیں تو ٹین سے ففٹین اوور کی گیم اگر یہ بات بھی آپ یاد رکھی گا کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی سکورس کا ریزلٹ میچ پر ایفیکٹ نہیں کرتا میرے بھائی وہ آپ اسکورس کی پریڈکشنز فور ایکزمپل جو چاری ہوتی ہے میں اس کو آپ کے ساتھ کر رہا ہوں 10 سے 15 اوور کی گیم چاہے ساؤتھ افریقہ کی ٹیم فس بیٹنگ پہ آتی ہے یا سیکنڈ بیٹنگ پہ آتی ہے ساؤتھ افریقہ کے پاس رہ سکتی ہے سیکرڈ ایننگ سکس اوور جو بڑی پریڈکشنز اس میچ کی ہے وہ میرے بھائی ساؤتھ افریقہ کے پاس رہ سکتی ہے چاہے ساؤتھ افریقہ بالنگ پہ آئی یا بیٹنگ پہ آئی اب دو سکورس کی پریڈکشنز کی ہیں اسے آپ 80% پاس ہونے کے چانسز اور 20% ایرر رکھ سکتے ہیں کہ ایرانگ بھی جا سکتی ہیں ٹاسک وینر جو لوگ سکپ کر کے ہیں ان کو میں دوبارہ بتا دوں ٹاسک وینر اس میچ کی انگلینڈ کی ٹیم اس میچ کا ٹاسک وین کر سکتی ہے ٹاسک کو بھی آپ 80% پاس ہونے کے چانسز اور 20% ایرر اس کا بھی رکھ سکتے ہیں کہ ایرانگ جا سکتی ہیں سعود افریقہ کا سکوارڈ آپ کے سمجھنے چاہ رہے جیسا سعود افریقہ پرفارم کر کے آ رہی ہے وائل کپ کے میچز بہت ہی اچھے اور جیکپورٹ میچز آپ کو دیکھنے کو ملے سعود افریقہ کی ٹیم کی طرف سے اور انگلینڈ کی پرفارمس بھی اگر آپ لاسٹ میچ کی دیکھتے ہیں انہوں نے بھی ویسٹ انڈیز کو بیٹ کیا اور آپ کو انگلینڈ ویسٹ انڈیز کی بال بائی وال پر ایڈیکشنز کی تھی اور ساری کی ساری انڈر پرسنٹ ایکوریسی کے ساتھ پاس گئیں اب یہاں پہ اس میچ کو پریڈیکٹ کرنا میں نے ویڈیو کے شروع میں بھی آپ کو بتایا کہ اتنا ایزی نہیں ہے کہ آپ اس میچ کو بہت ایزی لے لیں دونوں ٹیمز بالکل ایکوئل ہیں آپ بون بورڈ آن پیپر یہ نہ دیکھیں کہ فیورٹ کس کو وین پریڈیکشنز میں قرار دیا جارہا ہے فیورٹ تو انگلینڈ کی ٹیم کو وین پریڈیکشنز میں فیورٹ قرار دیا جارہا ہے اس میچ میں آپ پریڈیکشنز کا پیٹرن رول نمبر ون سبر جتنا ہے سبر کے ساتھ اس میچ کو دیکھیں گے جتنا سا اوزان طریقے سے آپ اس میچ کو دیکھیں گے آپ اتنا ہی زیادہ بچ کے اس میچ کو انٹرٹین کر لیں گے اور دوسرے نمبر پہ اگر آپ جلد بازی کرتے ہیں تو پھر اس کے ریزلٹس جب ڈو اینڈ آئی میں آپ رسک لیتے ہیں تو پھر میرا بھائی اس کے ریزلٹس پھر آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ کیا آ سکتے ہیں کچھ ٹیمیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں آپ فس پال سے بھی انٹرٹین کر لیں تو وہ لاس پال تک آپ کو موقع دیکھ کے رکھتی ہیں کہ میچ کو آپ انٹرٹین کر لیں اور کچھ ٹیمز ایسی ہوتی ہیں جنہیں آپ تھوڑا سبر کر کے انٹرٹین کرنی کوشش کریں تو وہ بہت بڑا آپ کو جیکپورٹ سٹائل کا پروفٹ دیکھ کے جاتی ہیں تو یہ چیزیں سمجھانا آپ کو بار بار اس لئے میں آپ کو کہتا ہوں کہ ویڈیو پوری دیکھا کریں کہ صرف اسی میچ سے ریلیٹڈ بات نہیں ہوتی میں آپ کو وہ رولز بتا رہوں جسے آپ فالو کر کے ہر میچ کو بھی انٹرٹین کر سکتے ہیں اب ساؤتھ افریقہ کی پلینگ الیون میں کوئنٹین ڈیکوک نمبر ون پہ ریزا اینڈک نمبر ٹو پہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی پلس سکور دونوں پلیس کر سکتے ہیں ڈیوڈ ملر نمبر ٹری پہ ٹوئنٹی پلس سکور کر سکتے ہیں تبریش شمسی ٹو پلس وکٹس لے سکتے ہیں اس میچ میں کجیسو روبارٹا بھی ٹو پلس وکٹس لے سکتے ہیں اب پانچ کی پلیس میں نے آپ کو ساؤتھ افریقہ کی طرف سے بتائی ہیں اور پاسیور پلینگ الیون آپ کے سامنے سکرین پر چاری ہے جسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم نے آپ کو اس ورلڈ کپ میں ہر میچ میں کامبیک کر کے دیا ہے اور مشکلات میں بھی جا کے میچ کو ون کی ہے اور وان سیٹ بھی ون کی ہے یہ سارا کچھ آپ کو ساؤتھ افریقہ کی طرف سے نظر آیا اس ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں ابھی انگلینڈ کی طرف سے آپ کو والا کوئی جیک ورن میچ نظر نہیں آیا لیکن انگلینڈ کی ٹیم آپ کو بتایا تھا کھیلے گی تو بڑا ہی کھیلے گی اس میں اس میچ کو نٹیٹین کرنا آپ کے لیے نہائی تھی مشکل کام ہے اگر آپ ویڈیو کو پوری طرح سے فالو نہیں کرتے جس میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو ایک پیکج بنا کے دیا ٹاس سکورس کی پریڈکشنز کی پلیٹس اور میچ ونر میچ ونر کی اگر بات کرتے ہیں میرا بھائی جو بھی ٹیم سیکنڈ بیٹنگ پہ آئے چاہے ساؤتھ افریقہ کی ٹیم آئے چاہے انگلینڈ کی ٹیم آئے تو میچ ونر اس میچ کی سیکنڈ بیٹنگ رہ سکتی ہے آج کے دن چاہے ساؤتھ افریقہ کی ٹیم سیکنڈ بیٹنگ پہ آتی ہے چاہے انگلینڈ کی ٹیم سیکنڈ بیٹنگ پہ آتی ہے یہاں پہ آپ ویڈیو کو سکپ مت کیجئے میں نے اپنی طرف سے جتنی بھی اپ ڈیٹس تھی اس میچ کی آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں تاکہ دونوں ٹیلی گراؤنس پہ آپ کو ہر چیز پراپر اپ ڈیٹس کے ساتھ ملیں اگر آپ فیڈبیک یا سپورٹ نہیں آئے گا تو آپ کو جب آپ کا یہ نہیں لگے گا کہ آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے اس چیز میں تو کوئی بھی بندہ اتنا فارغ نہیں ہوتا کہ آپ کے ساتھ بار ڈوبال اپ ڈیٹ کیلئے بٹھا دیں بندے ٹھیک ہے دونوں ٹیلی گراؤنس پہ آپ کو ہر دفعہ ہر ٹائم سکورس کی پریڈیکشن بھی اور ہر چیز ملتی رہی ہے لیکن اب آپ کا فیڈبیک ہر چیز پر دپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کیسے انٹرٹین کرتے ہیں تو نیکس ویڈیو دارے کے لیے اللہ حافظ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھی گا تینک یو